اسلام علیکم دوستو میں ہم ازر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ ایک چالیس انچ اورینٹ کا سیٹ ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کو جیسے ہم پاوران کرتے ہیں اس کا کاٹ توان ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو ہے بیک لائٹ بلکل بھی آن نہیں اور یہ بلکل بلیک سکرین ہے اس وجہ سے یہ میں لائٹس بند کر کے ڈارک میں چیک کر رہا ہوں اسے اور آپ کو بھی دکھا رہا ہوں بلکل بھی کسی قسم کی کوئی لائٹ نہیں ہے بلکل ڈارک ہے اور اس پہ اگر لائٹ بھی اوپر سے لائٹ مار کے دیکھی جائے تو اس سے بھی کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور جو یہ اورینٹ کی ہے تو اورینٹ کی کچھ موڈلز میں سٹارٹ اپ ٹون آتی ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں نہیں آ رہی تو ابھی اس کا جو دوسرا حل ہے تو اس کی بیک لائٹ کا ہی ایشو شک تو یہی ہے اب اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیبل لگا لی جائے اگر یہ ای ٹی وی سورس پہ ہے ٹی وی سورس پہ ہے تو کیبل میں یہ ہے کہ جب چینل پلے ہوگا تو اس کی ساؤنڈ بغیرہ آنی چاہیے تو میں اس کے ساتھ کیبل کنیٹ کر لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں جی دوستو اس کے ساتھ کیبل کنیٹ کر لی ہے اب اس کو جو ہے آن کرتے ہیں تو اصل میں جو بیک لائٹ جب اس کی بلیو سکرین آن ہوتی ہے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی راستر وغیرہ نہیں بن رہا ہوتا بلیو سکرین پہ آپ کو پتہ ہے ساؤنڈ بھی آف ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی ساؤنڈ آ رہی ہے یہ اس پہ موٹو پتلو ہان ہے جی اچھا دی اب بھی بلیو سکرین جب ہوتی ہے تو اس پہ بیک لائٹ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ راستر بن رہا ہے ساؤنڈ آ رہی ہے اس پہ ساؤنڈ بھی بند ہوتی ہے ہاں اگر بلیو سکرین آن نہ ہو تو پھر راستر جب بنتا ہے نا تو پھر ساؤنڈ بھی ساتھ آتی ہے اگر ہم سگنل نہ بھی دیں کیبل ہم نہ بھی لگائیں تو اس کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے بہرحال اس کا تو کنفرم ہے کہ بیک لائٹ کا ایشو ہے یا پھر انورٹر بیک لائٹ ڈرائیور بورڈ جو ہوتا ہے انورٹر کا ایشو ہے کمب بورڈ ہے یعنی اس میں پار سپلائی بھی بیلٹ ان ہے اور ڈرائیور بھی بیلٹ ان ہے اس کا بیک لائٹ ڈرائیور ٹھیک ہو گیا آئے ٹی بی کارڈ اور یہ جو ہے یہ پینل کا نمبر ہے وی فور ڈیبل زیرو ایجے سکس یہ پینل کا نمبر ہو گیا اور یہ سٹکر لگا ہوئے یہ برینڈ موڈل سٹکر ہے اور یہ ایک سٹکر لگا ہوئے سکائی ورث اس کا کر فرم نہیں ہے کیا ہے بہرحل میں بھی یہ ان کا پارٹ نمبر ہو یہ اس کی پینل پی سی بھی ہے اب ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی ابزرویشن لینی ہوتی ہے کہ ہمارا بورڈ میں کوئی کمپوننٹ تو حراب نہیں ہے یعنی کوئی کپیسٹر تو نہیں پھولا ہوا کوئی ریزیسٹنس تو نہیں پھٹی بھی اس طرح کی ابزرویشن لینی ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور ابزرویشن یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ آلریڈی پینل پہ ورک ہو چکا ہے یعنی ہو سکتا ہے پہلے بھی اس کی بیک لائٹ ریپیئر ہوئی ہو ٹھیک ہے اور اندازہ بھی یہی ہے میں بھی ہوئی ہو اصل میں ہوتا کیا ہے یہ اب دیکھیں نا اس پہ بورڈ پہ یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے بارہ چھے دوزار چودہ اس کی جو بیک لائٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے اب ہم کرتے کیا ہیں یا مارکیڈ میں جو ہماری روٹین چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ریپیئر ہونے کے لئے آتی ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنی لائٹس خراب ہیں تو وہ ہم صرف لائٹس ریپلیس کرتے ہیں پوری پٹیاں ریپلیس نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس کے کچھ عرصہ چلنے کے بعد تین سے چھے ماہ کے درمیان درمیان یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی اور فالٹی ہو جاتی ہے اصل میں ان کی لائف ہی ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے تاکہ پھر ایندہ یہ دو تین سال کبھی ڈربل نہ کریں تو بہرحال ابھی اس کی جو یہ بیک لائٹ کا کنیکٹر ہے اور اگر اس کے ساتھ یہاں پہ ہم تھوڑا گھوڑ سے دیکھیں تو اس کے کنیکشن بھی دیئے ہوئے LED پلس اور NC نوٹ کنیکٹڈ نو کنیکشن LED مائنس مائنس پھر اینڈ پہ LED پلس دیا ہوئے یعنی یہ ریڈ وائٹس جو ہماری ویسے پوزیٹیو ہیں اور یعنی ریڈ کو کامن کیا ہوئے ہیں اور وائٹ وائٹ جو ہیں پٹیوں کو لگ لگ دیوئے ہیں یعنی مائنس لگ لگ دیوئی ہے ریڈ کو کامن کیا ہوئے ہیں بہرحال ہم LED ٹیسٹر کے تھوڑ اس کو باروں بار ہی چیک کر لیتے ہیں اس سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ ہماری کونسی LED خراب ہیں کونسی سٹرپ خراب ہیں کیا سیچویشن ہے اس کی اور اس کے بعد پھر پینل کھول کے کوشش میں یہی کروں گا کہ کسٹمر کو اسی بات پہ اگری کیا جائے کہ اس کی جتنے بھی بیک لائٹس ہیں پورا سیٹ جو ہے وہ تبدیل کرایا جائے ورنہ پھر روز روز پینل کو کھولنا بھی پرابلم ہوتا ہے اور کسٹمر کبھی ہر تین ماہ چھ ماہ بعد جب وہ دوبارہ آئے گا پیسے بھرے گا تو اس کا اعتماد بھی خراب ہوتا ہے تو اس کو بیک لائٹ کو چیک کرتے ہیں پھر آگے جلتے ہیں جی دوستو اس کو جو ہے اب اس کی بیک لائٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کا جو کنیکٹر ہے اس میں سائیڈ والی پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو پہلے لگا دیتے ہیں اس پہ سیٹ کو اس وقت میں نے سٹینڈ بائی سے نکالا وایا تو دیکھتے ہیں میٹر پہ یہ دیکھیں ڈسپلی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں کب بلو بلو سکرین ہو رہی ہے اور یہ تقریبا چھتیس نو سینتیس یہ سینتیس دے رہی ہے ایک سٹرپ دوسری سٹرپ اس پہ بھی ڈسپلی بن رہا ہے اور یہ لائٹنگ لوگ کر رہی ہیں یہ بھی سینتیس سینتیس ہی ہے اب دوسری سائیڈ والی چیک کر لیتے ہیں اس پہ بھی ڈسپلی بن رہا ہے جی اس پہ بھی ڈسپلی بن رہا ہے یہ بھی تقریبا سینتیس ٹھیک ہے اور اس سے آگے آخری والی ہے اس پہ بھی ڈسپلی بن رہا ہے اور اس پہ بھی تقریبا سینتیس اس کا مطلب ہے یہ بیک لائٹ تو ہماری بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب زیادہ روشن ہو گئی ہیں یعنی بیک لائٹیں ہماری ٹھیک ہیں بلکل برابر برابر وولٹیج لے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی لائٹ خراب نہیں ہے تو اب ہوگا کیا اب جناب فردر جو سٹیپ ہے یہ ہے کہ بیک لائٹیں ہماری ساریوں کے ہیں ہمارے اس کے بیک لائٹ انورٹر پورشن میں مسئلہ ہے تو اس کو میں دوبارہ سے الٹا کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے جی دوستو اس کو میں نے سیدھا کر لیا ہے اب ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کنیکٹر واپس لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو انورٹر سیکشن ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں کوئی دسٹ وسٹ ہو یا کارون ٹائپ اگر آپ کو کوئی نظر آتی ہے تو وہ دیکھ لیں اور اس کو ایک نظر گوھر سے دیکھ لیں اس کے بعد اب ہم نے کاروائی کیا کرنی ہے کہ ہم نے یہ جو فلٹر کپیسٹر لگے ہوئے ہیں اس پہ انورٹر کے وولٹی چیک کرنے ہیں آیا کہ یہ بوسٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے بیک لائٹ ہماری ٹھیک چو کر رہی ہے تو یہ کپیسٹر اب بھی فیلحال یہ دیکھیں کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے سمارٹ کپیسٹر ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے بلکل ورکنگ اچھے کپیسٹر ہیں لیکن ہو سکتا ہے اکثر ان کا فارڈ نکلتا ہے اور یہ بلکل ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا فارڈ ہوتا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم اس کے جو ہے وولٹیج میر کر لیتے ہیں سیٹ کو جو ہے ہم سٹینڈ بائی پہ رکھ لیتے ہیں سٹینڈ بائی پہ رکھنے کے بعد ہمیں ایک ملٹی میٹر چاہیے ملٹی میٹر کو ہم رکھ لیتے ہیں دوستو کے اوپر اچھا جی اس کے بعد ہم کرتے کیا ہیں کہ نیگٹیو ارث کر دیتے ہیں اور پازیٹیو ہم اس کپیسٹر کی پازیٹیو پہ لگاتے ہیں یہ سیٹ سٹینڈ بائی پہ ہے تو ہمیں تیس وٹ مل رہے ہیں اب ہم اس کو سٹینڈ بائی سے نکالتے ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے وولٹیج بوسٹ ہو رہے ہیں سٹینڈ بائی سے نکالا ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر گیا ہے یعنی یہ جو انورٹر ہے تقریبا ہمارے پاس وولٹیج ہو ہو رہے تھے ہمارے پینل ٹیسٹر ہمارے سوری ایلی ڈی لائٹ بیک لائٹ ٹیسٹر پہ تھرٹی سیون تھرٹی ہے ٹھیک ہے تو جیسے تقریبا یہ اوپر ساٹھ وولٹ تک جاتا ہے پہلا جھٹکا ہم جیسے کہتے ہیں تو وہ ساٹھ وولٹ تک جاتا ہے اب یہ واپس آ کے سٹیبل ہوا ہے سٹیبل ہوا ہے اس کا مطلب یہ اس کی بیک لائٹ آن ہے ایک منٹ ٹھہریں بیک لائٹ اس کی یہ دیکھیں یہ اس کی بیک لائٹ آن ہے اس وقت اس کی بیک لائٹ آن ہو چکی ہے اور یہ الیکٹرونکس میں اس قسم کے موجزات ہوتے رہتے ہیں اس کا ڈسپلے بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اصل میں مسئلہ جو یہ دیکھیں ڈسپلے بھی بن رہا ہے اس کا بلکل ٹھیک بن رہا ہے کیونکہ بیک لائٹ ہماری ٹھیک ہے مسئلہ ہمارا یہی انورٹر سیکشن میں ہی ہے اور ہو سکتا ہے انہی جو ہے فلٹر کپیسٹر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں ہی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ اکثر جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم کیونکہ کافی پرانا بورڈ ہے یہ چل چل کے ڈرائی ہو جاتے ہیں ہیں بھی چھوٹے تو اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے ہم اس کو آف کرتے ہیں یہ بیک لائٹ یہ آف ہو گیا اور دوبارہ سے اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ اگر یہ فی الحال ابھی ور کر رہا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹیمپریری بیسز پہ ہے ابھی دوبارہ یہ آن ہو چکا ہے لیکن یہ ٹیمپریری بیسز پہ ہے یہ اس کا پرمنٹ سلوشن نہیں ہے اگر ہم اس کو تھوڑی دیر سٹینڈ بائی پہ رکھیں گے تو یہ دوبارہ سے بھی اسی فارٹ پہ جا سکتا ہے یا کچھ دیر اس کو نہیں چلائیں گے تو عموماً گھروں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے ٹی وی جب بند کیا تو پھر کئی گھنٹے بعد یا اگلے دن سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ دوبارہ مسئلہ کرے گا یعنی کہ ابھی فارٹ اس میں ہے اور امید بہت ہے کافی امید ہے یقیناً جو ہے فارٹ انہیں کپیسٹرز میں ہی ہے برابر برابر وولٹیں سب ایلی ڈیز کے تو فارٹ انہیں فیلٹر کپیسٹرز میں ہی ہے تو بہرحال یہ ہمیں ٹریس ہو گیا فیلٹر کپیسٹر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ویلیو کے فیلٹر کپیسٹر اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں بہرحال اس کو فیلٹر کپیسٹر کو اس کے نیچے لگی ہوئی ہے گم سیلیکون لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار لیتا ہوں میں اس کی ویلیو دیکھتے ہیں کیس کی ویلیو کیا ہے جی دوستو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے اور اس کی ویلیو اگر دیکھی جائے تو تقریباً یہ سو وولٹ کا لگا ہے اور تقریباً 82 مائکرو فیرارڈ کا ہے 82 مائکرو فیرارڈ اور سو وولٹ کا ہے یہ سو وولٹ کا ٹھیک ہے کچھ انویٹر بورڈز میں 65 وولٹ کپے بھی لگے ہوتے ہیں تو سو وولٹ بہتر ہے ہم اسی کو ہی ریپلیس کریں گے سیم ویلیو کا ہی ریپلیس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھلا فارڈ نکل جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اس میں کافی کچھ آپ کو انورٹر کے بارے میں پتا چلا ہوگا کیا کیا فارڈ آتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ